بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ہمارے پاس چل رہا ہے ایکسرسائز 1.3 جس کے پہلے چھار قویسٹن جس میتھر سے ہو رہے تھے پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا اور آپ کو قویسٹن نمبر 1 بھی کرایا تھا تین قویسٹن باقی اسی طرح ہے چند ایک سٹوڈنٹس نے چیک کرا دیا ہے تو امید ہے آپ لوگ بھی ہومورک کریں گے آج اسی میں بھی جو ہم لوگوں نے اس دن لکھا تھا کہ دوسرا میتھڈ کے قویسٹن ہوں گے دوسرے میتھڈ کے قویسٹن جن کو سالف کرنے کے لئے میں ایز ایکسیمپل قویسٹن نمبر 5 کراؤں گا اسی پیٹرن سے قویسٹن نمبر 5 سے لے کر قویسٹن نمبر 8 تک تمام کے تمام قویسٹن یہ جو چار قویسٹن ہے یہ آپ اسی طریقے سے کریں گے میں یہاں پر آپ لوگوں کو قویسٹن نمبر 5 کرارہ ہوں قویسٹن نمبر 5 میں آپ کو قرارہ ہوں باقی 6, 7, 8 یہ تین قویسٹن آپ نے کرنے ہیں تو ہمارے پاس ایکسرسائز 1.3 کنٹینیوڈ میں نے لکھا ہے کیونکہ پہلے چار قویسٹن امید ہے آپ لوگوں نے کیے ہوں گے پہلا میں نے کرا دیا تھا تین آپ نے کیے ہوں گے اب اس سے آگے چلتے ہیں تو میں نے قویسٹن نمبر 5 سے پہلے آپ کے پاس سمجھا دیتا ہوں کہ اے جو کہ ہمارے پاس کوئی کانسٹن ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی پولینومیل اور بی ڈیوائیڈڈ بائی سم پولینومیل is equal to c which is another کانسٹن تو آپ اسی سبسٹیٹوشن کا میتھاڈ استعمال کرتے ہوئی یہ چیز آپ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو پی آف ایکس یہاں پہ ملٹیپلائی اور یہاں پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ سیم آنا چاہیے جب آپ یہ سیم لائیں گے یہ آپ کے پاس سیم ہوگا آپ اس کو سبسٹیٹوٹ کریں گے اور پھر آپ اس کو کوڈرٹک فارم میں لائیں گے مین ٹاسک ہمارا وہی ہے کہ ایکویڈنز ریڈیو سیبل ٹو کوڈرٹک فارم ایسے ایکویڈنز جو ہمارے پاس کوڈرٹک نہیں ہے ان کو کوڈرٹک لانا ہے اب یہ کوئیسچن آپ کے پاس اس وقت کوڈرٹک فارم میں نہیں ہے یہاں پہ بھی لینئر ہے اور یہاں پہ بھی لینئر ہے تو ہم اس میں سبسٹیٹوشن کرتے ہیں let y is equal to 2x plus 3 اس کو ہم لوگ نام دی دیتے ہیں ایکویڈن نمبر 2 کا whereas اس کو نام دی دیتے ہیں ایکویڈن نمبر 1 کا ایکویڈن نمبر 2 اور ایکویڈن نمبر 1 کے بعد اب ہم لوگ آئیں گے اس کو put کریں گے ایکویڈن نمبر 1 میں سبسٹیٹوٹ کر دیں گے سبسٹیٹوٹ کہاں پہ کریں گے ایکویڈن نمبر 1 تو ہمارے پاس آ جائے گا 2y minus 25 divided by y is equal to 5 نیچے جو 5 آ رہا ہے اب یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں it is not in quadratic form quadratic form میں نہیں ہے جہاں پہ 2x plus 3 ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے y لگایا یہاں پہ 2x plus 3 کی جگہ پر y اور یہاں پہ 2x plus 3 کی جگہ پر y یہ 2 اور اس بریکٹ کی جگہ پر y یہ 25 اپنی جگہ اور نیچے جو denominator میں 2x plus 3 ہے اس کی جگہ پر y پٹ کیا quadratic بنانے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے چونکہ یہ linear ہے ہم اسے multiply کر دیتے ہیں multiplying by y اس کو y سے multiply کر دیتے ہیں y سے multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا جائے گا 2 y multiply by y y square minus 25 اور جو y ہم اس کے ساتھ multiply کریں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک سٹپ بڑھا لیتا ہوں اس کے ساتھ بھی y multiply کیا اور 5 کے ساتھ بھی y multiply کر دی یعنی ہم لوگ y کو through out multiply کیا یہاں پر بھی ہم نے multiply کیا یہاں پر ایک y پہلے سے موجود تھا اب y square بنا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں y divide میں تھا اس کے ساتھ ایک multiply کر دیا اور 5 کے ساتھ بھی y multiply کر دی یہ دونوں y آپس میں cancel ہو جائیں گے یہ دونوں y cancel ہونے کے بعد ہمارے پاس آئے گا دونوں y آپس میں cancel ہونے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا 2 y square minus 25 equals to 5 y یا مزید ہم اسے لکھ سکتے ہیں کہ 2 y square یہ 5 y جو یہاں پر plus ہے دوسری طرف آ کر minus 5 y minus 25 equals to zero ہو جائے گا یہ ہم لوگوں نے quadratic equation بنا دی ہے اب آپ کے سامنے یہ ایک quadratic equation ہے اس کو آپ factorization کے ذریعے quadratic formula کے ذریعے جس طریقے سے solve کرنا چاہے آپ solve کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو factorization کے ذریعے solve کرتا ہوں تو اس 2 کو 25 سے multiply کیا 2 25 تو میرے پاس 50 آ رہا ہے اور اس 5 کو میں نے ایسے لکھنا ہے کہ اگر plus minus ہو جائے 5 آ جائے اور multiply ہو جائے 50 آ جائے the factors the factors are 5 and 10 اگر میں 10 میں سے 5 minus کر دوں تو میرے پاس 5 آ جائے گا اور اگر میں multiply کر دوں تو 50 آ جائے گا the equation becomes 2y square minus 10y plus 5y minus 25 equals to 0 minus 10 میں جب ہم لوگ plus 5 کریں گے تو یہ ہمارے پاس minus 5 بنے گا اور اگر ان دونوں کو multiply کریں گے تو minus 50 ہمارے پاس جو required ہے وہ آ جائے گا اب دو دو times کے اندر common نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس 2y ان دونوں کے اندر common ہے یہ آ جائے گا y minus 5 اور یہاں سے اگر ہم لوگ 5 common نکالے تو یہ آ جائے گا y minus 5 equals to 0 break it same آ رہے ہے تو y minus 5 common لینے سے آ جائے گا 2y plus 5 equals to 0 y minus 5 y minus 5 common نکالا یہاں پر 2y اور یہاں پر plus 5 when the product of two term is equal to 0 تو آپ کے پاس either y minus 5 equals to 0 ہے ایک بات یا پھر اور 2y plus 5 equals to 0 مزید ان سے ہم لوگ اگر y کی قیمت نکالے تو یہاں سے minus 5 دوسری طرف جا کر plus 5 یا پھر یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا y equal to 5 اس طرف دیا minus 5 اور 2 جو y کے ساتھ multiply ہے وہ divide ہو جائے اب آپ کے پاس اس quadratic equation کے یہ جو ہمارے پاس quadratic equation ہے اس کے دو answer آ گئے y لیکن چون کہ یہ سوال x کے لئے تھا question میں ہمارے پاس x تھا اس لئے ہم لوگ x ملائیں گے اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو ہمارے پاس equation number 2 جو ہم لوگ نے لیا y is equal to 2x plus 3 تو اس 2x plus 3 کو ہم لگ again substitute کریں گے یہ آپ لوگ نے دیکھا y equal to 2x plus 3 جس کو لوگ 2x plus 3 equal to 5 یا 2x plus 3 equal to minus 5 upon 2 مزید آپ اس سے لکھ سکتے ہیں 2x is equal to 5 minus 3 and x is equal to 5 میں سے 3 minus کریں گے 2 بچا اور یہ جو 2x کے ساتھ multiply ہو رہا یہاں آکر divide ہو جائے یہ دونوں cancel out ہو جائیں گے تو x is equal to کس چیز کے برابر آگیا 1 یہ آپ کے پاس x کا ایک answer ہے یہاں پر بھی ہم یہی کام کریں گے یہ ہمارے پاس جو 2 ہے اگر وہ یہاں پہ لاکر multiply کریں گے تو یہاں جائے گا 4x اور اس کے ساتھ multiply کریں گے 6 is equal to minus 5 یہ جو 2 ہمارے پاس یہاں divide ہو رہا تھا اس طرف آ کر ان دونوں کے ساتھ multiply ہو جائے گا اس 2 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو 4 بنے گا اور 3 کے ساتھ multiply ہو کر 6 بن جائے مزید 4x is equal to minus 6 اور یہ plus 6 اس طرف جا کر minus 6 ہو جائے گا اب آپ اس کو لکھ سکتے x is equal to minus 11 دونوں جمع کر minus 11 بن جائیں گے divided by 4 یہ 4x کے ساتھ multiply ہو رہا تھا یہ یہاں آ کر divide ہو جائے گا یہ آپ کے پاس اس کا answer ہے دونوں x آگئے دس ہم solution set لکھ سکتے ہیں the solution set is 1 and minus 11 over 4 یہ ہمارے پاس اس کا solution set ہے میں آپ دیکھا دیتا ہوں یہاں تک کے لیے آج کے لیے یہی کافی ہے یہ ہمارے پاس جو solution set میں نے آپ کو کہا ہمارے پاس solution set ہے وہ ہے آپ کے پاس 1 and minus 11 upon 2 اگلی ویڈیو میں ہم لوگ اس کا تیسرا ٹائپ پڑھیں گے اور اپنی رائے سے ضرور آقا کرے گا تب تک اللہ حافظ ہمار ضرور چیک کرائیے اللہ حافظ